نمشکار دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مشٹیہ 360 گپتہ پہ آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لیے جو میچ کور کریں گے وہ میچ ہے دوستو ECS T10 بلگاریا کا آج کے دن کا پہلا مقابلہ جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم AMAS vs ٹیم PLO کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو اس میچ کی کمپلیٹ انیلیسز کر کے دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس مقابلے میں کون سے پلیئر صاحب کے لیے ایمپورٹنٹ رہیں گے سمال لکھ کے لیے اور کون سے پلیئر صاحب کے لیے ایمپورٹنٹ رہیں گے گران لکھ کے لیے بس آپ کو ویڈیو کمپلیٹ واش کرنی ہے پوری دیکھنی ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہو باقی جو بھی میری فائنیل اپ ڈیٹ ہوگی آفٹر لائنے پر ٹاس کے بعد یا دوستو جو میری اینڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی دوستو سیدھا ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ جہاں پر ابھی کے سمیں بارہ جار سے زیادہ لوگ آلریڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فریڈ ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکیپشن کمنٹ دونوں جگہوں پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اور میری دیگر ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو ایک کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو اسکور کار کیوں تو جہاں پر میں آپ کو دونوں ٹیمز کے لاشٹ میچ کے پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے بات کی جائے پوائنچ ٹیبل کی تو پوائنچ ٹیبل میں یہاں پہ پی ایلو کی ٹیم سیکنڈ پوجیشن پہ انہوں نے اپنے دو مقابلوں میں دونوں مقابلے جیتے ہیں اور ان کی جو اپنین ٹیم ہے انہوں نے بھی اپنے دونوں مقابلوں میں دونوں مقابلے جیتے ہیں یعنی کی یہ جو میچ ہے وہ دو ٹونمنٹ کی سپرانگ ٹیمز کے بیچ میں کھیلا جائے گا اور دونوں ٹیمز کے ون کرنے کے چانسس آلموس یہاں پہ دوستو فیپٹی پرسنٹ رہنے والے ہیں باقی بات کی جب وینو کی تو ایمیچ واسل لویسکی نیشنل سپورٹس اکیڈمی میں کھیلا جائے گا جو کی ہے دوستو سوفیا میں ٹائمنگ کی بات کی جائے تو یہ میں ساڑھے یارہ و جہے صبح کے سامنے کھیلا جائے گا باقی اگر میں بات کروں یہاں پہ دوستو ویدہ ریپورٹ کی دوستو رین کے چانسس کم ہیں لیکن یہاں پہ دوستو سنو فال یعنی کی آپ سانسکتوں برف بغیرہ گر سکتے جو کی مجھے نہیں لگتا ہے کتنا میٹر کرے گی تو اس مقابل میں کی جو ایمیو ایس کی ٹیم تھی وہ چوتی سرنوں سے جیت کرائی اس مقابل میں کی ٹیم نے سب سے پہلے بیٹنگ کی دس اوبر پورے کھیلے ایک سو ساتھ رن بنایا ہے ساتھ وکیڈ کی نقصان پہ جب باری آتی ہے اپنی اس ٹائرگڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی تو اپنین کو تیتر انہوں پہ روک کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے دوستو چھے وکیڈ بھی گرا دیتے ہیں تو اگر بات کی جائیں ان کی بیٹنگ کی تو ان کی اور سے عمر رسول جوکیس ٹیم کے وکیڈ کی پر ہیں اوپن کرنے آتے ہیں اشان دے سلوہ کے ساتھ عمر رسول دوستو کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں تین گیندوں پہ چھے رن بناتے ہیں اور ایسان دے سلوہ دوستو سات گیندوں پہ ساتھ رن بناتے ہیں نمبر تین پہ دوستو انہیں کی ٹیم سے کیونڈی سوزہ آتے ہیں جو کی تیس گیندوں پہ پچھمند ان کی ایک ساندھاری نہیں کھیلتے ہیں زیراک چوگتائی دوستو سترہ گیندوں پہ نو رن بناتے ہیں دنیال علی دوستو ایک گیند کھیل کر بینہ کھاتا کھولے ہی رے جاتے ہیں مبارک علی دوستو بینے ٹیم کے لئے تین گیندوں پہ ایک علی رسول دوستو دو گیندوں پہ دو زیکوب علی بین دوستو دو گیندوں پہ ایک اور یہاں پہ سلطان دوستو دو گیندوں پہ صرف ایک رن بناتے ہیں تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو ایمپورٹن بیٹس میں رہیں گے وہ دوستو یہاں پہ رہیں گے عمر رسول عشان دے سلوہ کیونڈ دے سوزہ دنیان علی تو یہ دوستو چار ان کی اور سے امپورٹن جو ہیں وہ بیٹس میں رہنے والے ہیں جن میں سے کیونڈ ڈیسو جا اور دنیان علی باولنگ بھی کرا لیتے ہیں باقی اگر میں بات کروں گا ان کی باولنگ کی تو انہوں نے دوستو اپنے دس اوور کے سپل کے لیے اپنے سات گندواجوں کا استعمال کیا اور ان کے سات گندواجوں میں علی رسول نے دو ور کی پروپر گندواجی کی اے ویکن نکالا سلطان نے بھی دو ور کی پروپر گندواجی کر کے ویکن نکالا تو جو دوستو ان کی مین گندواج رہیں گے وہ یہی پانچوں رہنے والے اور آج کی میچ میں ہو سکتا کہ یہی پانچوں جو ہیں وہ پروپر دو دوور کی باولنگ سپل کریں باقی یہاں پہ دیکھا جائے تو چکتوئی نے بھی ایک آور کی گندواجی کی ہے جو کہ آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے نمبر چار پہ لیکن کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس میچ میں بھی یہ دوستو گندواجی کریں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ ان کے اپنین ٹیم کی اگر بات کی جائے ٹیم پی ایلو کی تو یہ اپنا پچھلوں گولہ جیت کر آئے ہیں اس مقابلمنٹ کی ٹیم نے سب سے پہلے بلے باجی کی دس اوبر کے اندر اسی رن بنائے تین ویکنڈ اپنے گوائے گندواجی کافی زیادہ سٹرونگ کے اپنینڈ کو دوستو انہوں نے ساٹھ رنوں کے آس پاس ہی آل آؤٹ کر دیا اور بڑی آسانی کے ساتھ بھی اس رن سے اس میچ کو جیت لیا تو سب سے بہلے میں ان کی اگر بہلے باجی کی بات کروں تو ان کی اور سے سیم حسین جوکیس ٹیم کی کیپٹن بھی ہیں اوپن کرنے آتے ہیں سوفیان کے ساتھ سیم حسین کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں ستہائیس گندوں پر سینتیس انگی این ہی کھیلتے ہیں ایک شاندار اور اس سے جو پچھل ہم کاؤلہ ہوا تھا وہاں پر بھی انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی اس کے لئے سوفیان نے بھی تیرہ گندوں پر نورن بنائے روحان مکدومی نے دوستو انیس گندوں پر تیس ان میں اور یہ ان لکلی رن آٹ ہوکے ادروایس کافی اچھا سکور کر سکتے تھے اور یہاں پر سوفیان بھی دوستو رن آٹ ہو جاتے ہیں باقی اینا حسن خان دوستو حسن خان ایک گند پر ایک رن بناتے ہیں تو ان کی اور سے دوستو آپ کے لئے جو امپورٹن بیٹس میں دہیں گے وہ یہاں پر دوستو سیم حسین سوفیان مکدومی اور یہاں پر ایک خان ان کی بیٹنگ لائن اپ سے امپورٹن پلئر ہو سکتے ہیں باقی اگر میں بات کروں ان کی گندباجی کی تو ان کی اور سے دوستو یہاں پر فیضان ریمان نے دوور کی گندباجی کی اے ویکن نکالا حسن خان نے بھی دوور کی گندباجی کی اے ویکن نکالا پارت اچارہ کل بھی میں نے ایک وضائے تھا ویکر ٹیکر بولا رہے اور دیکھ سکتے ہو دوور کے اندر دو ویکن نکالے محمد عزہر نے بھی دوور کے اندر یہ ویکن نکالا اور یہاں پر کارتک شریق امار نے بھی دوور کے اندر دو ویکن نکالے تو مجھے یہاں بھی دوستو پی ایلو کی جو ٹیم میں وہ تھوڑی زیادہ کنسسٹینٹ دیکھنے کو لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پانچ گندباجی کا ہی استعمال کیا اور ان کے پانچوں گندباجی نے یہاں پر ویکٹس نکالے ہیں تو امید کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ important اور informative لگی ہوگی تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فڑا بٹسے میرے بھائی لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئیں پہلی بار ہمارے چینل کی ویڈیوز کو watch کریں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں bell icon ضرور وال پر پرس کر لیں تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی notification سب سے پہلے مل سکے اور یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو ایک ہم کر لیں باقی جو بھی میری final update ہوگی after lineے پہ toss کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی وہ سیدھا آپ کو ہمارے telleround چینل پہ ملے گی ابھی کسی میں 12,000 سے زیادہ لوگ already join ہو چکے ہیں اور روزانے ہاں پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے join ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا link description اور comment دونوں جگہ آپ پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوٹ سکتے ہو اور میری دیگرے team کا profit اٹھا سکتے ہو تو ایک ہم دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو سکور کار کی ہو جہاں پر آپ کو کمال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں اگر بات کیجئے دوستو یہاں پہ wikیٹ گیپنگ section کی تو آپ کے سامنے یہاں پہ تین wikیٹ گیپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سیم حسین مکدومی اور یہاں پہ دوستو اور رسول تو سیم حسین نے کل اپنے دو میچ کھیلے دونوں میچے سمیں open کرنے آئے اور اچھا perform کیا مکدومی دوستو پہلے میچ میں بیٹنگ نہیں ملی دوسرے میچ میں بیٹنگ ملتی کہاں پہ نمبر تین پہ اور آکر ایک اچھی ہارڈ ایٹنگ ہی نہیں کھیلتے ہیں اور رسول پہلے ہی میچ میں اچھا perform کیا تھا سب سے best choice یہاں پہ رہنے والے ہیں تو ہم بھی دوستو یہاں پہ سیم حسین کو ایزا وکیٹ گیپر اور اور رسول کو بھی ایزا وکیٹ گیپر پک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر دوستو میں آگے کوئی اچھا راؤنڈر یا پھر اچھا بولر مل جائے گا جو کی مجھے لگے گا کہ ہمیں زیادہ پوائنٹ دے گا اور رسول سے تو میں اور رسول کے جواب پر اس کو پک کر لوں گا لیکن ابھی کے لئے میں یہاں پہ دو وکیٹ گیپر کو پک کر کے چلوں گا کیونکہ یہ دونوں وکیٹ گیپر سیمپورڈنٹ ہے اوپن کرنے آئیں گے اور اچھے خاصے بیٹسمن بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں دونوں پلیئرز 30-30 پلس سکور کر کے چلے جائیں بات کی جائے دوستو یہاں پہ بیٹنگ سیکشن کی تو یہاں پہ ہم سوفیان کو پک کریں گے جو کی اپنی ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں ان کا بھی دوستو پہلا میچ کافی اچھا رہا دوسرے میچ میں یہ رن آٹ ہو گئے لیکن وہاں پر بھی ہو سکتا تھا کہ اچھا پ پرفارم کر کے چلے جائیں تو اسی لئے ہم دوستے آپ ان کو پک کریں گے اس کے علاوہ دوستے آپ پہ چکتا ہے کہ یہ دوستو آپ کے لئے کافی اچھی ڈیفرینشل پک رہنے والا ہے گران لگ کے لئے گران لگ میں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو اپنی ٹیمیں پک کر کے چلنا ہے ریزن کا ان کو پک کرنے کا کیونکہ لارسٹ میچ میں شاہد یہ نمبر چار پر بیٹنگ کرنے آئے تھے اور انہوں نے ایک آور کی گنبازی کی تھی لیکن ان کو ویکیڈ نہیں ملا تھا لیکن آج ان کا سیلیکشن دیکھ سکتے ہو کافی کم ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹیم ان کو ایک آور کی گنبازی پھر سے دے اور اسی آور کے اندر یہ دو یا تین ویکیڈ نکال کر چلے جائیں تو جو بھی بندہ گران لگ ٹیلگٹ کر رہا ہو وہ ان کو پک کر کے ضرور جانا باقی آبر کے ایڈی سوزہ بھی ایمپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ یہ بھی آپ کو بیٹنگ اور باولنگ دونوں کر کے دینے والے ہیں جو ان کا پہلا میچ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے بیٹنگ بھی کی تھی باولنگ بھی کی تھی دوسرے میچ میں صرف انہوں نے ایزا بیٹسمنٹ پرفارم کیا اور کافی اچھا پرفارم کیا باولنگ انہوں نے لاسٹ میچ میں نہیں کیا بلکل بھی نہ آئے ہی باقی پلیئر ایمپورٹنٹ ہے ڈراؤپ کرنا رسکی رہنے والا ہے ایک آنا بھی تک کھیلے نہیں ہیں ڈی ایلی دوستو ایک ایمپورٹنٹ پلیئر ہے بیٹنگ بولنگ کر لیتا لیکن لاسٹ کے جو ابھی دو میچے سوئے وہاں پر شاد ان کو گنبازی ملی نہیں اور ایک میچ تو کھیلے نہیں تھے باقی دیکھ سکتو دو بر کے اندر انہوں نے ایک ویکن نکالا ہے لاسٹ میچ میں تو اگر آپ ان کو بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے سامنے عبیدی جو کہ آپ کے لئے یہاں سے ایمپورٹنٹ رہی ہے نہ ہی سمال لیکن نہ ہی گرانلی کے لیے ارون دے سلوہ دوستو پہلا میچ ان کا ساندار رہا تھا دوسرے میچ میں یہ فلوپ ہو گئے تھے دیکھ سکتو تو چاہو تو ان کی جگہ پر اب کس کے ساتھ جا سکتو دی ایلی کے ساتھ جا سکتو جو کہ یہ ایزا بولر آپ کو زیادہ پوائنٹ دے پائیں گے لیکن ابھی کے لئے چلے میں آپ پہ آئی دے سلوہ کو بھی اپنی ڈی میں پک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ دوستو نیچے آپ کے سامنے بشیر ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہی ہیں ٹی نیو مارک بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہنے والے ہیں نہیں ہیں اور نہ یہاں سے دوستو آپ کے لئے ای ناوید ایمپورٹنٹ رہنے والے ہیں تو جو چار ایمپورٹنٹ بیٹسن آپ کے لئے یہاں سے رہیں گے دوستو یہاں پہ ہم صوفیان رہیں گے تو ہم دوستو یہاں پہ ان کو پک کریں گے کے ڈی سوزا کو پک کریں گے ڈی ایلی کو پک کریں گے اور یہاں پہ دوستو آئی دے سلوہ کو پک کریں گے ٹوٹل یہاں سے دوستو میں بینڈی میں چار من بیٹسن کو پک کر کے چلوں گا بات کی جائے دوستو کے آل آنڈو سیکشن کی تو آل آنڈو سیکشن میں کے دستن ایک امپورٹن پلیئر ہے اگر کھیلتا ہے تو پک کر لینا بھلے ہی سیکشن ان کا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو کیونکہ یہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو بیٹنگ بولنگ کر لیتے ہیں باقی یہاں سے دوستو کے جورج امپورٹنٹ رہنے والے نہیں ہیں کل مقابلے ضرور کھیلیں نہ ہی کچھ ان کا یکدان رہا بیٹنگ سے نہ بولنگ سے باقی اسرلی بھی کل نہیں کھیلیں ایک ہاں دوستو امپورٹنٹ ہے کیونکہ نمبر تین پر آ کر بیٹنگ کر رہے ہیں نمبر چار پر بھی آ سکتے ہیں پلس آپ کو یہ گنباجی بھی کافی ساندھار کر کے دیں گے تو ہم یہاں پہ دوستو ان کو بھی کر کے چلیں گے باقی عملی امپورٹنٹ رہی ہے ایفوسین امپورٹنٹ رہی ہے باقی آپ کے سامنے ڈی وینو کی بھی کوریاں پہ دوستو یہ جوکب کی ہے تو یہ جوکب نے لاشٹ میچ میں ایک آور کی گنباجی کی اور سی ایک آور میں ان کو دو وکڈ مل جاتے ہیں اور جو پہلا میچ ہوا تھا وہاں پر تو انہوں نے گنباجی بھی نہیں کی دی تو اس میچ میں ان کو بھی کر کے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں کچھ خاص پرفارم کر جائیں باقی آپ کے سامنے یہاں پہ ڈی وینو کی بھی کئے یہ بھی دوستو لاسٹ میچ میں ایک آور کی گنباجی کر کے وکڈ نکال کر آ رہے ہیں تو اس میچ میں ہم دوستو یہاں پر میں ڈی وینو پہ رسک لینے والا ہوں باقی جو پچھلا مقابلہ ہوا تھا وہاں پر تو انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں تھا باقی آپ چاہیں تو ڈی وینو کو پک کر سکتے ہو کسی ایک بیٹسپن کی جگہ پر جیسے کہ ڈی علی ہوگے ڈی علی کو میں نے اس لیے پریفر کیا ہے کہ وینو کے مقابلے ڈی وینو کی مقابلے کیونکہ ڈی وینو نے ایک آور کی گنباجی کی دی اور جبکہ ڈی سلوہ نے دو آور کی گنباجی کی ہے اپنے پہلے ہی میچ میں باقی آپ چاہو تو رسول کی جگہ پر یہاں پر وینو کے ساتھ جا سکتے ہو بات کی جب بالنگ کی تو پی اچار ہے ویکٹ ٹیکر بولر اہم سلطان ویکٹ ٹیکر بولر اس کے علاوہ یہ رسول ویکٹ ٹیکر بولر اب آپ کے سامنے دو پی کہاتی ہے کیسری کمار کی دوسری پی کہاتی ہے مزہر کی اور یہاں پر افرہمان کی افرہمان بھی دو آور کی بالنگ کراتے ہیں اور ایک میچ میں یہ ویکٹ لیس گئے تھے ایک میچ میں ان کو ویکٹ ملا تھا ازہر بھی ایک میچ میں ویکٹ لیس گئے تھے ہیں آپ پر میں ان کو پک کر لوں گا باقی اگر اب ڈی وینو کو چاہتے ہیں تو بیٹنگ سیکشن سے آکے اپنی ٹیم میں ڈی ایلی کو ڈراب کر کے پک کر رہے نا کس کو ڈی وینو کو یہ ایک مادر چینج ہے جو آپ لوگ اگر کرنا چاہے تو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں باقی میری دوستوں جو ٹیم میں وہ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے میں نے اپنی ٹیم میں دوستوں چھے پلیئر پک کر کے رکھیں اے ایمیس کے پانچ پلیئر پک کر کے رکھیں پی ایل او کے کامبینیشن کی اگر میں بات کروں تو میں نے یہاں سے ون ویکڑ کی بر فور بیٹسمنٹ ٹو آل راؤنڈرس فور بولرز کا کامبینیشن تیار کیا ہے بات کی جائے کیپٹن ان وائس کیپٹن کی کس پلیئر کو کیپٹن ان کس پلیئر کو وائس کیپٹن بنائیں گے تو کیپٹن کی جو سب سے بیسٹ آفشن ہے وہ دوستو اے خان کی ریزن کیا ہے کہ ہم وہ تین پل لگا تھا اور بیٹنگ کرنے آئے رہے ہیں اس کے لئے بات دوور کی گنباجی کر رہے ہیں وائس کیپٹن میں آپ اسے محسین کو بناوں گا باقی آپ کے سامنے کے ڈی سوزا کی بھی کہ آپ ان کو بھی بنا سکتے اور یہ بھی بالنگ کرا لیتے ہیں جو ان کا پہلا میچ ہوا تھا پانچ اوور کا وہاں پر یہ پانچ اوور کرانے آئے تھے لیکن کچھ خاص کرنے پاتے لیکن بالنگ کرا لیتے ہیں بیٹنگ سے فلاپ ہو جاتے ہیں تو ایک امید رہے گی کہ شادی باولنگ سے کچھ کر جائیں باقی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایلو کی ٹیم جو تھی وہ مجھے تھوڑی سی زیادہ کنسسٹینٹ لگی تھی اور زیادہ بیلنسٹ لگی تھی تو اسی گانٹ سے میں نے ان کی اور صحیح کیپٹن وائس کیپٹن چونے ہیں تو ہماری دوستو ٹیم ریڈی ہو گئی اس کو سیپ کر لیتے ہیں سیم ٹیم کے ساتھ دوستو سمالک جوان کریں گے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو گرالک جوان کریں گے تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریوی لے لیں جہاں پر بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو وہاں پہ جائے کہ دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا ہی اس کر سکتے ہیں باقی اگر مالی جی ہماری اس ٹیم سے کوئی بھی پلے نہیں پلے کرتا ہے آفٹر لائنے پر ٹاکس کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگرام چینل پہ بارہ آجار سے زیادہ لوگ اور لیڈے جوان ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مارے چینل کا لنگ ڈسکیپشن کمنٹ دونوں جگہوں پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جھٹ سکتے ہیں اور میدی کے ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو ایپورٹنٹ لگے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ پہلی پہ رہا ہے تو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن ضرور پہ پریس کر لینا تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو ملیں گے آپ سے جلدی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترام